بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نزلین اکرام ویلکم ٹو میر چینل آج میں آپ کے ساتھ حضرت بیبی سکینہ سلام علیہ کا بہت ہی رولہ درنے والا وقت شیئر کر رہی ہوں کس طرح حضرت بیبی سکینہ کی شادت ہوئی اور کس طرح ان پر ظلم ڈائے گئے سو پلیز ویڈیو کو پورا دیکھئے گا نزلین اکرام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے اور لڑلے نوازے علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کا چین شافیہ محشر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سکینہ میری نماز شب کی دعاوں کا نتیجہ ہے سکینہ کے معنی ہیں ذہنی اور کلبی سکون مگر یہ بیبی سکینہ بلکل بیسکون سے نہ رہ سکی نازر نام سے پر لی باپ کے سینے پر سونے والی بیبی سکینہ چار سال میں ہی جتیم ہو گئی کربراہ کا ذکر ہو اور بیبی سکینہ کا ذکر نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہمارے لکھو سلام اس محصوم بیبی سکینہ پر جو عشورہ کے دن ڈھلتی ہوئی اپنے سے چھوٹے بچے کو کہتے ہوئے یہ خموش کراتی رہی کہ ابھی امو پانی لے کے آئیں گے امو جنیل عطباس علمدہ رضی اللہ تعالی عنہ لیکن اس کو کیا پتا کہ عطباس رضی اللہ تعالی عنہ نہر فراغ کے کنارے اپنے بازو کٹا بیٹھے ہیں جب اس کو پتا چاہل گیا کہ عطباس علمدہ رضی اللہ تعالی عنہ شہادت پا جو گئے ہیں تو بیبی سکینہ سلام علیہ علیہ وسلم ایسا ہی خموش ہوئی کہ پھر مرتے دم تک کبھی پانی نہیں مانگا تاریخ میں لکھا ہے کہ جب گیارم بھرم اکسٹھ اجری کو اہل بیت و ادھار کو پابندہ سلسل کر کے بزاروں سے گزارا گیا تو اس معصوم بیبی سکینہ سب سے دردہ تکلیف اٹھانی پڑی کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اور پھر زندانے شام کی آخری آرامدہ بھی وہی قیدخانہ بن گیا ایک روز جب بیبی سکینہ اپنے بابا کو بہت یاد کر رہی تھی اور بہت اہو بقا کیا تمام بیبیاں رو رہی تھی یزید نے پرشانی کے علم پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تو اس کو بتائیں گا کہ حسین ابن علیہ علیہ السلام کی چھوٹی بچی اپنے باپ کو بہت یاد کر رہی ہے یزید ملون نے اپنے ہماریوں سے پوچھا کہ اس کو کس طرح سے خموش کرائے جائے چنانچہ یزید کو بتائے گا کہ اگر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کو سر مبارک زندان میں بجھوا دی تو یہ بچی خموش ہو جائے گی لہذا ایسا ہی کیا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کو سر مبارک کو جب زندان میں لائے گیا تو ایک حشر برپا ہو گیا تمام بی بی آٹھ کھڑی ہوئیں جناب امام زین ابن عبدین زنجیر سنبھالے بابا کے سار پر لینے جب آگے پڑھے جب سکینہ کی گوت میں بابا کا سار آیا تو لرز دے ہوت امام علی مقام کے رکھ سار پر بی بی سکینہ نے رکھ دیئے کبھی ماتھا چھومتی تو کبھی لبو کا بیسہ لیتی روتے جاتی شکوے کرتی جاتی بابا مرسد بہت ظلم ہوا مجھے تمانچیں مارے گئے میرے کھانوں سے وہ بالیاں چھین لی گئیں جو آپ نے مجھے پینائی تھی میرے کپڑے جلا دیئے گئے میرے موہ پر تمانچیں مارے گئے بی بی سکینہ اپنے بابا کے ساتھ گلے شکوے کرتی رہی اور روزار و قطار ہوتی رہی جب ہر وقت بی سکینہ کی ہسٹیوں کی آواز آتی رہی تو یزید کو تیش آگیا کہنے لگا یہ کس کی آواز ہے اس بچے کو چکراؤ تو ہواریوں نے بتایا کہ یہ بی بی سکینہ کی آواز ہے وہ جو اپنے بابا کی جدائی میں روئے جا رہی ہیں ظالموں نے بی بی سکینہ سلام علیہ علیہ کو ساتھوں کوٹری میں قید کر دیا جہاں بالکل اندھیرہ تھا خوبہ اندھیرہ تھا سجاد زندہ آبدی بہت زیادہ روئے انہوں نے بہت منتے کی لیکن ظالموں نے بی بی سکینہ سلام علیہ علیہ کو بہت دورے کوٹریوں بند کر دیا بی بی سکینہ وہاں روتی رہی ترپتی رہی ان کے چیخوں کی پکار حضرت امام زندہ آبدین تک پوائنٹی رہی وہ اپنی پھپی زینہ کو کہتے ہیں کسی طرح سکینہ کو چپ کروایا جائے نہیں تو جزید ان کو ہم سے دور لے جائے گا مجدار ہے کہ کہیں بی بی سکینہ ہم سے دور نہ ہو جائے ہیں وشا کے لئے لیکن جو امام زندہ آبدین کا ڈر تھا آخر وہی ہوا رات اسی طرح ہٹکوں کی آوازیں آتی رہیں چیخ کو پکار کی آوازیں آتی رہیں جب صبح ہوئی تو آواز نہیں آ رہی تھی امام زندہ آبدین نے زور زور سے جیل کو مارنا شروع کر دیا جہاں پہ ان کو قید کیا ہوا تھا سارا جیل سارا جیل خانہ جہلنے لگا اخر کار رزید کے سپاہی آگئے پوچھا کیا معاملہ ہے تو امام زندہ آبدین نے بتایا کہ مجھے بی بی سکینہ کی کوشری تک جانا ہے جہاں پہ ان کو قید کیا ہوئے جب امام زندہ آبدین وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں بی بی سکینہ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے خون سے برے بی بی کانوں پر رکھی ہوئی ہے اور اسی طرح انہوں نے جلہ وہ کرتہ پہنا ہوا ہے اور اللہ کو پیاری ہو گئی ہے امام زندہ آبدین بی بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں وہی ہو گیا جس کا ڈر تھا اللہ اللہ ہی وائنہ اللہ ہی راجیوں حضرت محمد زندہ آبدین رو کر کہتے ہیں کہ میں کتنا بدنصیب ہوں اپنی بہن کو کفن بھی نہاں پہنا سکا وہ ظالموں سے کہتے ہیں کہ مجھے کسی طرح کفنگا بندباس کر دیا جائے لیکن کسی بھی ظالم کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کوئی اس بات کی اجازت نہیں ہوتی آخر امام اسیل علیہ السلام کی پیاری رڈلی سکینہ کو ایسے ہی جلے اکڑت میں دفنا دیا جاتا ہے بی بی سکینہ اب ہمیشہ کیلئے خموش ہو گئی تھی اہم پر پردگار اس مسلم سکینہ عزی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے کسی بچی کو اس کمسر عمری میں یتیم نہ کرنا آمین سم آمین نظرین اکرام جسے ترکیستانی ویڈیوز دیکھنے سننے اور جاننے کے لئے اپنے چینل کو دائیو دبیرے کو سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعا میں یاد رکھے گا تہین فرواد چاہیے اللہ حافظ